یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چالیس میں سال میں گئی ہے بیس سال تو تقریباً اس میں مرشلہ رہا ہے مرشلہ کی اسمبلی بھی لڑی لنگڑی اسمبلی ہوتی ہے اگر وہ کوئی اپنی ہینڈ پکٹ اسمبلی کر لیں ہاں بیس سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جمہوریت کے سائے میں رہی ہے یا جمہوریت یہ بیس سال رہی ہے میں سمجھتا ہوں بلوچتان اسمبلی اس لحاظ سے بڑی یونیک اسمبلی ہے کہ یہاں بلوچتان اسمبلی پاکستان کی تمام صوبوں کی دوسرے اسمبلی سے بشمول کومی اسمبلی میں ایک یہ ایڈوانٹیج رکھتی ہے کہ یہاں شائستگی ہے ہماری اسمبلی میں آپ سب سے زیادہ شائستگی ہمارے بلوچتان اسمبلی میں دیکھیں گے ممبرز چاہے وہ ٹریجری بینچے سے ہو چاہے آزاد بینچے سے ہو چاہے وہ اپوزیشن بینچے سے ہو صرف وہ پولیٹیکل سبجیکٹس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں کبھی ذاتیات کیا ذاتی ایک دوسرے کی عزت اچالنے میں ماں سوائے ایک دو واقعات جو مولیوں یا دوسروں کی ہوئے ہیں یا ایک پیپل پارٹی والا واقعہ ہوا ہے پوری اسمبلی کی تمام تاریخ میں یہ دیکھیں گے کہ شب سے شائستہ اسمبلی اور شب سے موظب اسمبلی یہ رہی ہے اور ما شاء اللہ اسمبلی نے وہ قداور شخصیات بھی اسمبلی میں آئے ہیں جنہوں نے اس کی چار چاند لگا ہیں اسمبلی کو اور جنہوں نے اس اسمبلی کی فورم سے ہی اس بلوچتان کے مسئلے کو جو ہے اجاگر کیا ہے اور بلوچتان کے لئے خدا کی فصل جو کچھ بھی آیا ہے اس میں اسمبلی کا بھی بہت بڑا کردار ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبدالصمت خان اچکزی جیسے عظیم کمپرست پشتون لیڈر جو تھا نواب اکبر بکٹی جیسے قداور شخصیت بلوچ لیڈر جو تھا سردار اطاولہ منگل اسی طرح تھے اور ہماری دوسرے انتہائی قداور شخصیات اس سے نکلے ہیں احمد نواز بکٹی سرداب گل خان نصیر صاحب اسی طرح محمود خان اچکزی صاحب اور انتہائی زیادہ سینئر پولیٹیشن عبدالرحیم مندوخیل جیسے اور سینئر پولیٹیشن جو اس سے نکلے انہیں اس اسمبلی میں واقعی عوامی مسائل پہ بھی بات کی ہے اور جمہوریت کے لیے بھی باتیں کی ہے اور اس اسمبلی نے کافی لیجریشن بھی کیے لیکن اس وقت سے زیاؤلک کے مارشلہ کے بعد جب یہ اسمبلی وجود میں آئی پچاسی کے بعد جب اسمبلی کا رول انہوں نے چینج کر کے اسمبلی ممبران کا رول چینج کر کے لیجسلیٹر سے لے کر کے اس کو اجریو اور ایکسین اور فوٹ کنٹرولر بنا دیا ہے کہ آپ علاقے کے راشن بھی سنبھالیں آپ علاقے کی گلیاں نعالیاں بھی بنانیں تو ممبران کا پولیٹکس سے یا صوبے کے حالات سے توجہ چلی گئی ہے سب ابھی ان کی آگئی ہے توجہ پہ کہ کس کس طرح ہم لوگ کدھر سے کدھر سے ہم فنڈ کٹے کر کے اپنی لوگوں علاقے کے پاس لے جائیں وہاں کام کریں اور پھر اسی فنڈ جو ان کو ملا ہے اسی سے عوامی نمائندگوں کی بیزتیاں بھی ہوئے کہ اس میں جو بزبط کیاں ہوتی ہیں کچھ نے سعی طور پر اس کو صرف کی ہوگی لیکن اکثریت کے وہ فنڈ جو ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں اس سے اسمبلی ممبران اور اسمبلی کی بھی توقیر ہوئی ہے اب اسمبلی اس لیول پہ آگئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے اگر وہ لور لیول پہ آئی ہے اس لیول پہ آئی ہے میں سمجھتا ہوں آگے جا کر کہ ہم کو یہ ٹرنٹ چینج کرنا پڑے گا ہم کو اس اسمبلی کا وقار واپس بحال کرنا پڑے گا جیسے یہ تھی کبھی کسی وقت جو ہماری سینئر پولیٹیشنز اس میں ساتھ تھے جو ایک جمہوریت کے لیے کام کرتے تھے ایک صوبے کے لیے ایک آواز اٹھاتے تھے آج وہ نالیوں روڈوں پہ جو آ گئے ہیں اس سے ان کا کردار اٹھا کر کے ہم نے واپس لیجسلیٹر کا کردار جب تک نہیں کیا تو یہ اسمبلی مزید اس لیول تک ڈاؤن ہو جائے گی کہ شاید کل کوئی اپنا سفید پوش آدمی یہ اسمبلی میں آنا بھی پسند نہ کرے کیونکہ آج جو ہو رہا ہے وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کچھ دہائی کچھ وقتوں سے جو ہو رہا ہے اسمبلی کا رول ختم پولیٹکس کا رول ختم پولیٹیکل پارٹیز کا رول ختم نظریات کا رول ختم بس پیسے کی پیچھے دوڑ ہے جس کو جدر سے پیسے ملتے ہیں ادھری وہ دوڑتا ہے چاہے وہ باپ کا دشمن ہو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ممبران تو بازہ بیس طرح ہو گیا اگر ان کو انڈیا سے کوئی فنڈ ملے تو وہ انڈیا میں بھی جانے کے لئے تیار